الور کے تجارت شیطر کے انہیکوں گاؤں کے کسانوں نے ریکوں کے خلاف پردشن کیا جلہ پرموک ریخہ راجو یادو کے نترت میں کیے گئے پردشن میں کسانوں کی ریکوں دوارہ آوپ تک جمینوں کا معوجہ سات سال تک بھی نہیں مل پانے کی وجہ سے ریکوں کے خلاف جم کر نارے باجی کی گئی جے جوان جے جوان جے جوان 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 بشندرہ تیرہ سروے ناسو 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 ہومی اتگین کے بدلے ہم کسانوں کو ملے ناسو 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 ورطلبہ کی گاموں کے کسانوں کی جمین ادھی گرہن لگ بک سات سال پہلے ریکو ایوم انتر راشتے کمپنیوں دوارہ ادھی گرہن کر لی گئی تھی ادھی گرہن جمین کے ایوج میں جو پچیس پرتیشت جمین ان کو ملنی تھی ان کے پٹے لینے کے لیے کسان چکر لگانے کو مجبور ہیں ورطمان میں اس شیطر میں آج بہو راشتے کمپنیوں نے کبجہ کر رکھا ہے اس شیطر کے کسان آج سرکار کے آگے ہاتھ فیلا کر اپنی جمین کے پٹوں کے لیے سرکاری دفتروں کے چکر لگا رہے ہیں سرکار کو جب جمین کے اوشکتہ تھی تو کسانوں کو کم دروں پر جمین کو لینے کی کاروحی کر دی گئی اور کسانوں کو ان کی ریائشی علاقے میں جمین کا پٹہ دینے کا آشوا سندیا گیا تھا پرنتو سات سال بیچ جانے کے بعد بھی ان کسانوں کو ان کی ہی جمین کا پٹہ نہیں مل پا رہا اس حالات میں کسانوں کی جمین میں سمادھی لینے کی اسی استرتی پیدا ہو گئی کسانوں کا کہنا تھا کہ آنے والے سمیہ میں کسانوں کی آتمتیاں کی گھٹنایں بڑھیں گی شیطر کے کسان نے آج آواپت گئی گئی بھومی میں ارد سمادھی گرہنڈ کر اپنی مانگوں کو لے کر ویروت پردشن کیا کسانوں کا کہنا تھا کہ قریب ساتھ ورش پور ان کی جمین کا آدھی گرہنڈ کیا گیا تھا اس دھرنا پردشن کے دوران جلہ پرمک ریکھا راجو یادو کانگریس نیتہ راجو یادو کانگریس جلہ مہا سچیو دیش پال یادو ایم پی ایس ورندر سنگھ ورندر بوہرہ آدھی سائید سیکڑو کسان موجود رہے کمات پرسائید پانچھے گاؤں کے جلے کے کسانوں کے ساتھ اللہ پرداشت نہیں کیا جائے گا یہ ایک سواد ہے کہ کسانوں کے سامنیچ بنا پڑے گا دھردی پتر آج مجبور ہے جب تک نیائی نہیں ملے گا ہم ڈڑائی کریں گے ہمارے یہاں پورے چھیتر کے جو پانچ گاؤں لگتے ہیں ان کی بھومی ادھیریت رکولوارا کی گئی تھی اور ان سے بڑے بڑے وادے کی گئے تھے کہ آپ نے یہاں روزگار دیں گے کسانوں کو اچھت مہاوجہ دیں گے ان کی جمین کی مطلب ہے جو بھومی ڈولپمنٹ کر کے جلدی ان کو سوپیں گے پر ہوا اس کا اُلٹا نہ تو یوہاں کو روزگار ملا نہ اچھت مہاوجہ ملا رہی بات جو ڈولپمنٹ کی جو جمین تھی وہ بھی ان کو نہیں مل پا رہی ہے آپ یہاں دیکھیں آپ تیچھے کمپنی لگی ہوئی ہے مائکرو میکس جو ایک انٹرنیشنال کمپنی ہے یہاں انٹرنیشنال کمپنی ہو انٹرنیشنال کمپنیاں ہو ان کو پہلے پرائیٹی دی جا رہی ہے اور کسانوں کو اندیکھا کیا جا رہا ہے کسان سات سال پہلے اپنی جمین کو چھوڑ چکا ہے نہ تو اس کو کھانے کا ان اگا پا رہا ہے نہ وہ اپنی جمین کو جوت پا رہا ہے نہ بو پا رہا ہے اور جو اس کے ساتھ نیائے ہونا چاہیے تھا اس کو ون فورت جو ڈولپمنٹ جمین تھی وہ ملنی چاہیے تھے وہ جمین بھی نہیں مل رہی ہے ابھی آرکشت پتر ان کو سوپے گئے ہیں پر ان کو اس جمین کا پٹا تک نہیں ملا ہے کہ وہ وہاں پہ بھوکھنڈ پہ اپنے نرمان کاریے شروع کر سکے اور اپنے بچوں کو بھرن پوچھنے کے لیے کچھ آگے کر پائے آج جو ہی روز آپ کر رہے ہیں جتاریں جس طریقے سے یہ کب تک جا رہے ہیں سانکیتک ہے یا آگے بھی جا رہے ہیں یہ آج ہم نے سانکیتک آج آندولن کی شروعات کی ہے ہم سوموار کو سب گام یہاں لگتے ہیں سب کی ایک پنچائت ہوگی اکتریت ہو کر جو فیصلہ کریں گے اس آندولن کو بڑا روپ دیں گے جب تک کسان کو نیائے نہیں ملے گا جب تک کسان کے ساتھ سرکار بیٹھ کے سنجوتا نہیں کرے گی ہم اس آندولن کو آگے بڑھاتے رہیں گے کسان اور مزدور کے ساتھ ہم نیائے کسی بھی صورت میں برداثت نہیں کریں گے ہم نیائے کسان